بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام خواتین و حضرات یہ پانچ میں سپارے میں آیائے مبارکہ نمبر 43 43 میں ایک خاص سہولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما رہا ہے کہ ایک آدمی اگر مریض ہو وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو یا ایسی صورتحال ہو کہ پانی کا ملنا نممکنات میں سے ہو یا ایسی جگہ ہے جہاں پانی کی کوئی خبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے نبی پاک کی امت کے لیے فرمایا فَلَمْ تَجِدُو مَا أَن فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو فَمْ سَحُو بِي وَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے چہرے کا اور آتھوں کا مسہ کر لو بے شک اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے یہاں پر ایک خاص واقعہ ہوا اس کے پیش نظر اللہ رب العزت نے نبی پاک کی امت پر احسان فرما دیا کہ ایک غزوہ تھا غزوہ بنی مستلق جس میں لشکر اسلام کو ایک رات ایک ویران علاقے میں قیام کرنا پڑا جہاں پر پانی نہیں تھا وہاں صبح سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا اس جگہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا ہار گھم ہو گیا اور اس کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کر لیا تو صحابہ کرام اس کی تلاش کر رہے تھے کسی دوران نماز کا ٹائم ہو گیا اور ٹائم کم تھا اور مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا تو اب صحابہ پریشان تھے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہمارے پاس وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تو فوری طور پر اللہ رب العزت نے یہ آیاء مبارکہ نازل فرما دی جو پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو یعنی اس میں تیمم کی کافی سارے حکامات ہیں پتھر سے تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں یا کسی جگہ پر پاکیزہ مٹی پڑی ہے تو اس مٹی پر ہاتھ پھیر کر تیمم کر سکتے ہیں تیمم کی دو ضربے ہیں ایک بار ہاتھ زمین پر مار کر پھر جھاڑ کر اپنے چہرے پورے پر مارنا پڑے گا اور دوسری بار دونوں ہاتھ زمین پر مار کر دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو پورا مسا کرتے ہوئے گھیرنا پڑے گا کہ انگریوں سے لے کر البوز تک یعنی کونیوں سمیت یہ دونوں ہاتھوں کا مسا کرنا پڑے گا اور تیمم میں نیت کرنا بھی شرط ہے کہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کے لیے کس چیز کے لیے تیمم کر رہا ہوں تو پھر اس کے ساتھ بندہ نمازیں ہیں اور سارے احکامات کر سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے وہ بندہ پاک ہوسا جاتا ہے اور یہ تیمم کا حکم جب نازل ہوا تو اس کے فوراں بعد وہ اونٹ کھڑا ہو گیا اور اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا وہ بھی مل گیا بعض لوگوں نے کہا جی دیکھیں اگر آقا علیہ السلام کو علم ہوتا تو وہ اونٹنی کے نیچے آپ کی اونٹ کے نیچے جو ہار پڑا تھا وہ انہیں کیوں نظر نہ آیا تو اللہ رب العزت نے یہ آپ اللہ کے حکمت تھی کہ اس ہار کو اس اونٹنی کے نیچے جو اونٹ تھا یا اونٹنی تھی اس کے نیچے اس کو پوشیدہ کر دیا اور اسی دوران امت کے لیے بہت بڑی آسانی آگئی یہ مسئلہ نازل ہو گیا اور تیمم کرنے کے حکمات نازل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو ظاہری طور پر تیمم کے اسباب کوئی نہ تھے تو اللہ رب العزت نے اولاد صدیق اکبر کی نسبت سے اممہ آشا صدیقہ کے نسبت سے ہمیں یہ اتنی بڑی سہولت عطا کر دی اور اس میں ایک مقام بھی ہے کہ نبی پھاک نے اممہ آشا کے لیے وہاں پر قیام کر لیا اور پھر صحابہ کرام نے ان کے لیے وہاں پر تلاش شروع کر لی اور سیدنا اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کہا اے آل ابو بکر اے ابو بکر کی اولاد یہ تمہاری وجہ سے پہلی ہی برکت نہیں ہے یعنی تمہاری برکتیں مسلمانوں کے لیے بہت سی آسانیاں آتا ہوئی ہیں تمہاری نسبت سے تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت سے فائدے پہنچے ہیں کہ یہ تیمم کا مسئلہ بھی آ گیا تیمم کے حکامات نازل ہو گئے جس میں ہمارے لیے آسانی ہے اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اگلے مقام پر اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا آیاء مبارکہ نمبر سیونٹی ایٹ اٹھتر اور اناسی ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ جائے گی چاہے تم مضبوط کلوں میں ہی کیوں نہ ہو یعنی موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا کہ بندہ کہے میں فلان کام کروں گا تو موت سے بھچ ہوں گا موت نے آنا ہی آنا ہے کوئی بندہ دنیا میں نہ بچے گا نہ بچ سکتا ہے تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب موت حق پر ہے موت آنی ہے موت سے بچنا ہے ہی نہیں موت سے کوئی بندہ بچ سکتا ہی نہیں تو پھر ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے یعنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اچھے عمال کرنے چاہیے کوشش کرنی چاہیے جب موت آئے تو ہم پاک ہوں جب موت آئے تو ہم عالت نماز میں ہوں جب موت آئے تو اچھا کام کر رہے ہوں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ منافقین کی یہ عادت تھی کہ انہیں اگر کوئی اچھائی مل جاتی تو یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی بھلائی ہو جاتی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی کوئی تکلیف پہنچتی کوئی مسیبت پہنچتی تو حضور کو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے جب سے یہ آئے ہیں ہم مسیبتوں میں گرے ہوئے ہیں جب سے یہ آئے ہوئے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے ہمیں یہ پریشانی ہے ہمیں یہ مشکل ہے ہم اس مسیبت میں ہیں تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے فرمایا یہ ایسی قوم کے لوگ ہیں جو قریب نہیں ہیں کہ یہ بات کو سمجھ سکیں یہ بات کو سمجھنے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں جو اچھائی آتی ہے جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو تمہیں مسیبت اور تکلیف اور برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے برے عمال کا نتیجہ ہوتی ہے وہ تمہارے اپنا برا کردھار ہے اس کی وجہ سے پہنچتی ہے اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بیجا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنا کر بیجا ہے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے گواہ کافی ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ اللہ کے احکامات پہنچا رہے ہیں اگر یہ لوگ مانیں گے تب بھی ٹھیک ہے یہ نہیں مانیں تب بھی ٹھیک ہے آپ مت گبرائیں مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَتَعَ اللَّهِ اللہ نے فرمایا جس نے رسول کا حکم مانا اس نے خدا کا حکم مانا جس نے رسول کی بات مانی اس نے خدا کی بات مانی جو رسول علیہ السلام کی احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے حقیقت میں وہ خدا کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے اس میں ایک اور بھی سبق ہے کہ رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے رسول کی فرما برداری خدا کی فرما برداری ہے رسول کا حکم ماننا خدا کا حکم ماننا ہے رسول کی حکم ادولی خدا کی حکم ادولی ہے رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے رسول کو ستانا خدا کو ستانا ہے رسول کو خوش کرنا خدا کو خوش کرنا ہے اس لیے کہ رسول خدا کے پیغامی تو دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے سوچا نبی پاک کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی پیار میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں اس لیے ان کی ہر بات کو نوٹ نہ کیا جائے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے سب کو بلا کر خطاب فرمایا اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ خدا کی قسم اس زبان سے حق اور سج کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے اس لیے چاہے میں پیار میں ہوں چاہے میں غصے میں ہوں میں جو بھی کہتا ہوں اس کو لکھ لیا کرو اسے محفوظ کر لیا کرو کیونکہ میں جو ہوں وہ اپنی منشاہ اور مرضی سے نہیں بولتا میرا غصہ بھی خدا کی وجہ سے ہوتا ہے خدا کے حکم کی پیروی میں ہوتا ہے اور میرا پیار بھی خدا کے حکم کی پیروی میں ہوتا ہے مطلب میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے کرتا ہوں اس لیے تمہیں جو بھی کچھ کہوں وہ کر لیا کرو اس پہ عمل کیا کرو چونکہ انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کے حکامات بندوں کو پہنچاتے ہیں اور ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ نبی خدا کے کوئی حکم ادولی نہیں کرتے وہ اللہ کے کسی حکم کو پسے پردہ نہیں ڈالتے جتنے بھی اللہ کے حکامات ہوتے ہیں انبیاء ان پہ عمل کرتے ہیں اور رسولوں کا رستہ ہی خدا کا رستہ ہے رسولوں کا بتایا ہوا طریقہ ہی خدا کا طریقہ ہے رسول اللہ کی طرف سے امارے لیے بندوں کے لیے حدایت کے لیے آتے ہیں وہ ایک نعمت ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے پیغامات بندوں تک پہنچاتا ہے اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اشحاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے آیاء مبارکہ نمبر 82 میں ہے کہ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بندوں کا کلام ہے ان کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ اگر بندوں کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا اس میں غلطیاں ہوتی اس میں کمیوں ہوتی لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے ہر طرح کی خطاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام خواتین و حضرات الحمدللہ ہر روز کی طرح آج بھی ہم ذکر اذکار کی فضیلت کے حوالے سے مختصر معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تیسرا کلمہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس کی بے شمار خوبیاں اور عزمتیں ہیں اس میں ایک بڑا خاص نقطہ بھی پوشیدہ ہے کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ علیہ السلام ہم عزور علیہ السلام کی بڑی پیاری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات اور عزور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ان کی تسبیح ہے جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں اس تیسرے کلمے میں وہ بھی آتی ہے اور آج سیدہ فاطمہ تظہرہ علیہ السلام کا یوم ویسال ہے آج رمضان المبارک کی تین تاریخ کو وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی اور اس کی نسب سے تیسرے کلمے کی تھوڑی اور فضیلت دوبالہ ہو جاتی ہے کہ تسبیح فاطمہ جب سیدہ فاطمہ تظہرہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی تھی کسی خاص مقصد کے لیے تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے بیٹی میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرتا ہوں جو ساری کائنات اور ساری کائنات کے خزانوں سے زمین و آسمان کے خزانوں سے افضل ہے وہ تسبیح یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھا کریں تو یہ تسبیح تسبیح فاطمہ ہے جو اکثر پڑھتے ہیں یہ نسبت سیدہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام سے ہمیں ملی ہے اور یہ تیسرا کلمہ دیکھیں اس میں آتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے جو ہم تینتیس بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں والحمدللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ جو نماز کے بعد تینتیس بار پڑھتے ہیں ولا الہ الا اللہ والله اکبر اور اللہ اکبر بھی چونتیس بار پڑھتے ہیں تو اس تیسرے کلمے میں تسبیح فاطمہ کے تین رنگ بھی جلک رہے ہیں اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے یہ حصول نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر بھی اس تیسری کلمے میں آ گیا یہ وہ اللہ کا خزانہ ہے جو آقا علیہ السلام نے کئی مجبور بے باس و ضرورت مند صحابہ کو عطا کیا تو اللہ نے ان کی ضرورتیں بے حساب پوری کر دی اس کلمے کی برکت سے اور یہ جو تیسرا کلمہ ہے جس کا ورد میں آپ اور ہم سب کر رہے ہیں اس میں یہ پورا تیسرا کلمے میں یہ سب رنگ ہمیں سموئے ہوئے نظر آتے ہیں کلمے کی فضیلت بھی اسی میں ہے لا حول ولا قوة بھراقات بھی اسی میں ہیں اور تسبیح فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا یہ جلوہ بھی اسی کلمے میں نظر آتا ہے تو ہمیں بڑھ چرکا یہ ذکر کرنا چاہیے اس ذکر کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل کریں اس ذکر کے ذریعے اپنے غمو کا حل کریں اس ذکر کے ذریعے اللہ کو راضی کریں اس ذکر کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس ذکر کے ذریعے اللہ سے کرونا وبا کی بیماری سے نجات مانگیں اس ذکر کے لیے اپنے ابو اجداد کے لیے بخشش کی دعا کریں اس تیسرے کلمے کے تلاوت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی بارگاہ کی قربتیں حاصل کریں اللہ کی بارگاہ کی فیاضیاں حاصل کریں براقات حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ورد کسر سے کریں بار بار کریں صبح و شام کریں اٹھتے بیٹھتے کریں اور اس کو ازاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھر میں حلقات بنا کر پڑھیں اور اس کو مکمل کریں پھر دیکھیں اللہ کا کرم آپ پر کیسے برستا ہے اللہ کی رحمتیں آپ پر کیسے برستی ہیں سکون کی دولت کیسے ملتی ہے غم کیسے بھاگتے ہیں مسائب کیسے بھاگتے ہیں پریشانیاں کیسے بھاگتی ہیں آپ خود پھر انشاءاللہ عملی طور پر اس کا ملاحظہ کریں گے اس کا مشاہدہ کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل پہراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں دعا میں شامل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم رب نغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اے ساری کہنات کے رب اے سات آسمانوں اور زمینوں کے رب اے قیامت کے دن کے مالک اے ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اے فضاؤں ہواوں کے وارث ہم تیرے بندے ہیں تیرے نبی کے غلام ہیں گناہگار ہیں سیاکار ہیں برے بدکار ہیں جیسے بھی ہیں تیرے بندے تو ہیں تجھے اپنے نبی کی نسبتوں کا واسطہ اماری بخشش فرما دے میرے اللہ امارے گھروں کے محاول بہتر بنا دے میرے مالک امارے گھروں میں امن سکون پیدا فرما امارے گھروں سے غم پریشانیاں مشکلات تکالیف بیماریاں دور فرما امارے بچوں کو نیک سالح متعقی پرہزگار بنا امارے جوانوں کو پاک جوانیاں اتا فرما اماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اے شفاہ دینے والے تیرے سوا کوئی شفاہ دینے والا نہیں ہے امارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما ہمیں بھی شفاہ اتا فرما اور غم سے ازاد فرما اور تکالیف سے ازاد فرما اور بیماری سے محفوظ فرما اپنے نبی کے خاص غلاموں میں شامل فرما یہ عارضی زندگی ہے اس زندگی میں ہر طرح کی خوشیاں اتا فرما میرے رب تیرے بے حساب خزانے ہیں ہمیں اپنے بے حساب خزانوں سے دولت عزت اتا فرما دولت بابرکت رزق اتا فرما دولت علم اتا فرما عزت سید ایمان شان تھاٹھ والی زندگی اتا فرما غم دنیا سے ازاد فرما غم قبر و قیامت سے مولا محفوظ فرما عزاب قبر سے محفوظ فرما قیامت کا دن جہاں پر سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا زمین انگار کی طرح گرم ہوگی مولا اس دن کی گرمی اور تپش سے ہمیں محفوظ فرما اپنے عرش کا سایہ اتا فرما میرے مولا تیری حکمتیں بہت بولند ہیں تو نے پیغمبر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا تھا مولا وہ برکتیں جو تُو نے پیغمبر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں عطا کی تھی اور وہ تسبیح پڑ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرے مولا پیغمبر یونس کی اس تسبیح کا واسطہ ہمارے غم دور فرما ہماری مشکلات دور فرما ہماری پریشانیاں دور فرما اس کرونا وائرس کی وبا سے پوری انسانیت کو مولا محفوظ فرما ہمارے مسلمانوں کو محفوظ فرما اس ریڈیو کے ذریعے میرے ساتھ دعا میں شامل ہونے والوں کے حالات پر رحم فرما فضل فرما کرم فرما ان کی حاجات پوری فرما تمناہیں پوری فرما اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے سب پر فضل و کرم فرما یہ رمضان ریڈیو اور اس کی ساری انتظامیہ جن کے ذریعے ہم تیرا پاک کلام سب تک پہنچا رہے ہیں اس انتظامیہ پر اپنا فضل اپنا کرم اور اپنی بھرکات نازل فرما انہیں دونوں جہانوں میں عزتیں اور ان کے بہت